ہم نے سوشلیزم کا رستہ روکا ہم نے سیکولیزم کا رستہ روکا اور اس دور میں جب پیپل فارسی اس ملک پر حکمران تھی میں موجودہ حکومت سے کہتا ہوں کہ اس دور میں جب آپ کے والی صاحب مرغوم حکمران تھے جمعیت علماء پاکستان نہ دکھ سکی اور نہ جھک سکی جمعیت علماء پاکستان کا کوئی سودہ اس لب بھی نہیں کر سکا اس میں یہ کہ ہمارا سودہ دربار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے ہم لزام مصطفیٰ کے سبائی ہیں تو اب ظاہر ہے باپ نہیں کر سکا تو بیٹی کیا کر سکتی ہے لیکن ہم اپنا فرض ادا کرتے رہیں گے جو غلط ہے اس کو غلط کہتے رہیں گے ہم پر بعض حلقوں کو اکسایا گیا کہ وہ ہم پر یہ الزام لگاتے رہیں کہ ہم عورت کی سربراہی کو چاہتے ہیں عورت کی سربراہی کو کوئی بھی نہیں چاہتا خاص طور سے شادی شدر مرد ہے تو بالکل بھی نہیں چاہتا جو اس کو شادی نہ ہوئی ہو یا کسی نے اس سے نہ کی ہو وہ اگر سربراہی چاہے تو دوسری بات ہے لیکن ہم نے صلح اللہ کوئی عورت کی سربراہی نہیں چاہتا اور علماء تو خاص طور سے چاہتے ہی نہیں ہیں اسے ایک فتوہ بارل موجود ہے عورت کی سربراہی غیر شرعی ہے لیکن ایک پربیغنگا جبیت علماء پاکستان کو بننام کرنے کے لیے اس کی قیادت کو بننام کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ ہم ہر وقت اس دفاع میں لگے رہے ہیں ہم اس سلسلے میں دفاع کی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سے کسی ان کے صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں جو ہمارا عقیدہ ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں ہم نے کبھی منافقت نہیں بڑھ لیے لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت حالات ملک کے جس طرف جا رہے ہیں موجودہ حکومت ان حالات کو سمحل نہیں سکتی یہ بھارت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی یہ امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی یہ برطانیہ اور یورپ کی یہ غر کا مقابلہ نہیں کر سکتی یہ برطانیہ اور یورپ کی بھارت کی ثقافت کا مقابلہ نہیں کر سکتی بولو وہ بھارت کا کیا دفاع میں مقابلہ کرے گی نہیں کر سکتی اگر اس وقت ایمان والوں کی حکومت ہوتی نظام مصطفیٰ کے خادموں کی حکومت ہوتی تو وہ بھارت کی ثقافت کا بھی مقابلہ کرتے بھارت کی ثقافت کا مقابلہ پاکستان میں نہیں دہلی میں بیچ کر کرتے جس طرح سے ہمارے بزرگوں نے دہلی میں بیچ کر کیا شہاب الدین غوری نے کیا محمود غزہ نبی نے کیا کرتے ہیں لیکن افسوس یہ ہے افسوس یہ ہے کہ تم نے اپنے ووک کا صحیح استعمال نہیں کیا تم سنی کہتے ہو شاہ احمد نورانی زندہ بات جنہی تھے علماء پاکستان زندہ بات ہم بھی سنتے ہیں تمہارے خوش ہوتے ہیں مور مور جب ناشتا ہے رکس کرتا ہے بغیشے میں اور باغ میں اپنے خوبصورت پروں کو دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے ہم جب ہمیں سنیوں کو ایمان والوں کو دیکھتے ہیں ان کے مجنے کو یا رسول اللہ کے نارے سنتے ہیں تو باغ باغ ہو جاتے ہیں لیکن جب وقت عمل آتا ہے اور ووٹ کی بیلٹ بکس کو نکال کر دیکھتے ہیں تو وہ مور کا پیر ہوتا ہے اور اس کو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے سنیوں کا ووٹ پیپلز پارٹی کو جا رہا ہے سنیوں کا ووٹ فلان پارٹی کو جا رہا ہے سنیوں کا ووٹ سرمایہ داروں کو جا رہا ہے سنیوں کا ووٹ سناکاروں کو جا رہا ہے سنی کھوتے کھوتے سکھے تو مور دیکھتے ہیں نظانِ مصطفیٰ باکھرے سکھوں کو ووٹ نہیں لیتے سنیوں آپ نے اپنے کی محاصلہ کیا کہ تم نے کس کو ووٹ دیا اپنے نہیں تو محاصلہ کرو یہ محاصلہ کا وقت ہے آپ کے ووٹوں کی وجہ سے وہ لوگ برسر اقتدار آتے رہے جو اس ملک میں سودی نظام کو رواج دیتے رہے وہ لوگ برسر اقتدار آتے رہے جو لندن سے ناچ گانے والوں کو ملاکر ریڈیو ٹینی ویژن سے سنی سو پچاسی میں عیاشی البت کرداری کا افتتاح کراتے رہے بہن اور بھائیوں کے لخص لوگوں کو دکھاتے رہے اور سنی خوش ہو کر دیکھتے رہے اور بعد میں کہتے رہے کہ ہمارا صدر تو بڑا نمازی بڑا متقی بڑا پڑھزدار عمرے کرتا ہے سرکاری خرچ پر حج کرتا ہے سرکاری خرچ پر یہ سارے سرکاری خرچ پر عمرے اور حج کرتے ہیں ان سے اب کوئی پوچھنی والا نہیں لیکن اندہ کے یہاں باز خرص ہوگی قوم جو ٹیکس دیتی ہے وہ عمرہ اور حج کرنے کے لیے نہیں دیتی قوم جو ٹیکس دیتی ہے وہ غریبوں کے مفاد کے لیے دیتی ہے غریبوں پر حج کرنے کے لیے دیتی ہے پس اقوام کو عزت دلانے کے لیے دیتی ہے لیکن یہ سارے کا سارا اپنی عیاشی میں تنلوں میں اور انہوں نے عمرے کو بھی اور حج کو بھی اپنے لیے ایک عیاشی بنا لیا ہے ذہنی تعیش منتل یعنی منتلی ذہنی تعیش جس کو کہتے ہیں وہ لگجری دماغ اور ذہن کی عیاشی اس کو اس کا مسئلہ بنا لیا ہے موجودہ حکومت بھار آنکھیں دکھا رہا ہے ایٹم بم بنا چکا ہے ہائیڈروجن بم بنانے کی تیاری کر رہا ہے امریکہ نے اس سے آنکھیں پھیل لی اور اس کی آنکھیں اس طرف ہے اس طرف ہونی نہیں چاہیے اس لیے کہ یہاں عورت ہے اگر میرے خیال میں کوئی مرض ہوتا تو پھر ادھر امریکہ کی آنکھیں نہیں آتی نہیں آتی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ہم اقتدار میں آ جائیں غلط کبھی نہیں ہم نے اس کے خواہش اگر کی ہوتی کہ خود اقتدار میں آ جائیں تو جمعیت علماء پاکستان کے لیے آپ کی جماعت کے لیے بے شمار بواقع تھے پروفیسر سید شاہ فردول حق صاحب قائد حضب اقتلاف سے سندھ اسمبلی میں بے شمار مواقع آیا انہوں نے جنتے کی نوت پر تمام مراعات کو ٹھکرا دیا جمعیت علماء پاکستان آپ کی نمائن دیں گے قومی اسمبلی میں تر رہی تھی ہم نے اپنے چپل کی نوت پر تمام مراعات کو ٹھکرا دیا تو اگر اس دور میں ہم نے بحیثی قومی اسمبلی اور سینٹ کے ممبر کی مراعات کو قبول نہیں کیا اب کیا ضرور تھے مراعات نہیں اب تو ہمارے لئے مراعات کا وقت قبر میں آ رہا ہے اور حشر میں آ رہا ہے وہاں کی مراعات ہماری نظر میں ہے ان مراعات تو دیکھنے کے بعد یہ ساری مراعات ہیش نظر آتی جن لوگوں کا بادوار مصطفیٰ میں سودا ہوا ہے وہ بحیثی مراعات کے منتظر ہیں اور وہ جیسی قرب دیکھ رہے ہیں وطن عزیز کا دفاع وطن عزیز کا دفاع کمزور ہاتھوں میں نہیں بلکہ ان ہاتھوں میں ہے جن کے پاس ہاتھ نہیں ہاتھ نہیں دکھانے والے ہاتھ نہیں ہیں اور جسم کے ہاتھ سب ہوتے ہوتے ہوں تو ہوں لیکن دکھانے والے ہاتھ نہیں ہیں مکہ نہیں پاکستان کے بہلے وزیر عظم کا مکہ جس میں پوری قوم متحد تھی مسلمان ایک قوم ہے اس میں کوئی پنجادی کوئی مہادر کوئی سندھی کوئی بلیچی نہیں ہے یہ سب کے سب ایک امت واحدہ ہیں یہ کملی والے آقا کے غلام ہیں یہ رسول اللہ کے غلاموں کا ملک ہے نبی پاک حضور پرنور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا ملک ہے اس کا دفاع مضموط ہاتھوں میں نہیں ہے اس کا دفاع ایٹم بن سے ہونا چاہیے تھا آس تک حکومت کو اس کا تجربہ کر لینا چاہیے تھا ایٹمی ڈیٹرینٹ ایٹمی ہتھیار یہ ہونا چاہیے تھا ہم کو قرآن اس کا حکم دیا گیا ہے لیکن افسوس کہ ہم نے اس حکم کو قابل اعتناء نہیں سمجھا اللہ رب العالمین نے قرآن مزید فقان حمیب میں فرمایا کہ تم کافروں کے لیے ایمان کے دشمنوں کے لیے یہود و نصارہ و غمیت کے لیے تیار کیا تیار رب العالمین جل جلال و عمد و عرشاد فرماتبع عددو لهم مستطعتم من قوة و من ربات الخیل ترہیبون بہی عدو واللہ تم تیاری کرو استعداق پیدا کرتے ہیں جو بھی تمہاری استعداق میں ہے تیار کرو ہتھیار جو بھی ہتھیار بستیار کرو تیار کرو قوة ترہیبون بہی عدو واللہ تاکہ اللہ کے دشمنوں پر تمہارا رعوبت دب دب رہے ہم ایٹنی میدان میں امریکہ کے کہنے پر کہتے ہیں کہ ہم نے کیپ کر دیا کیپ ایٹنی پروگرام کیپ کر دیا خود کیپ نہیں اورتی رپٹے کیوں اتارتے ہیں اتاباتی پھر رہی ہے حکومت رپٹے اتاباتی پھر رہی ہے اور ٹیلی ویژن کولیگرام کو تیار کر رہی ہے تیار کرنے کا کیا مطلب ہے ایک صاحب سے پوچھا اری بھائی یہ انگریزی ہے اس انگریزی کی در تشریح کرو تیار کرنے کا کیا مطلب ہے کہ مولانا جسی کسی چیز پر اگر کھلی بھی ہو آپ اس کو دھک دیں کسی چیز کو کھلی بھی ہو دھک دیں تیار ہو گئی اس کو تیار کر دیا تو بھی پہنا دی تیار کر دیا بند کر دیا تو ایٹنی پروگرام ٹیپ ہو گیا دوپٹے کھل گئے اتر گئے چادر زہرہ اتر گئی بے حیائی بے حیرتی کے سامان پیدا کی جا رہے ہیں ایٹنی پروگرام ٹیپ کر دیا گیا اب قوم کو ناچ گانی کی طرف لگایا جا رہا ہے کہ تاؤس و رباب شمشیر و سنا کے بجائے تنوار کے بجائے ہتھیار کے بجائے اب یہ قوم سرنگی اور ستان ہاتھ میں ملے تاؤس و رباب ہاتھ میں ملے اب یہ ہو رہا ہے دفاعی نقطہ نظر سے خارج پالیسی کے نقطہ نظر سے افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ شرمناک ہے ہماری حکومت سفارت خانہ بند کر کے بھاگی آئی بھارت وہاں موجود ہے امریکہ وہاں موجود ہے اسرائیل اور تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ ان کی مدد پر ہیں امریکہ امریکہ پہ لوگ موجود ہیں اور ہم وہاں سے بھاگ چکے ہیں آپ نے کبھی غور کیا کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ تو تھا مکمل تجزیہ مختصر تجزیہ ان حالات میں جبکہ ایک طرف مذہبی دنیاں دو پر اللہ حبر اللہ ازان ہو رہی ہے اس کے بعد انشاءاللہ میں بھی اب تک کوئی ختم کرتا ہوں اس کے بعد یہیں ہم نمازِ با جماعت مہاں ہو جائے گے ہم یہیں انشاءاللہ انشاءاللہ رضی یہیں پڑھ لیں گے حضرت کی امامت میں نماز ازاہ ہو جائے گے مہاں ہو جائے گے